بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ناظرین یہ بہت زبردست اور بہت اکسیری اور بہت پاورفل نبتات ہے کون اور گندل اور اس کے کافی زیادہ فوید ہے ناظرین وقت کے مطابق ضرورت محسوس ہونے پر اب نے کہا کہ اس کی ایک ویڈیو بھی یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر دیں تو کچھ فوید جان لیں ایلو ویرہ کے ایلو ویرہ کو خاص طور پہ ایشیوز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نمبر ایک کان درد کے لیے آپ کے اگر کان میں درد ہے آپ ایک پھڑا اتار لیں ایلو ویرہ کا اور اس کو جو ہے چھیل کے کانٹے وغیرہ ہوتے ہیں ایلو ویرہ کے اوپر اور کانٹے وغیرہ جو ہے آپ اس کے ریموو کر کے اور کپڑے کے اندر ڈال لیں اس کو ناظرین نچوڑ کے اس کا پانی نکال لیں اور جس کان کے اندر درد ہے تقریباً تین سے چار کترے جو ہے آپ کان کے اندر ڈال دیں ناظرین ڈراپر کی صورت میں یا کسی صاحب سے تین چار کترے بیرہ ڈال دیں انشاءاللہ چاند لموں کے اندر کان درد کا آرام ہو جائے گا آپ کے کان میں سے خون آتا ہے بلیڈنگ ہوتی ہے تو وہ خون انشاءاللہ جو جمع ہوا ہے کان کے اندر تو وہ خون بھی جو ہے ناظرین اس سے نکل جائے گا اسی طریقہ سے اور کوار گندر کے کافی زیادہ فوید ہے ناظرین وہ صفحہ خون بھی ہے کلر کو صاف بھی کرتی ہے اور اس کو پکایا بھی جاتا ہے ناظرین کو کوار گندر کو کوار گندر کا طریقہ کار یہ ہے اس کا گودہ نکال لیں ناظرین صاف کر کے اس کے چھلکے وغیرہ اوگرہ کیا اکنٹے وغیرہ جھاڑ کے اور اس کو برابر وزن کیما ناظرین کیمے کے اندر اور χی کے اندر پکایا جاتا ہے ناظرین اور اس کے کافی زیادہ فوید ہے ناظرین اور گھی کے اندر جیسے سبزی اور گوشت پکتا ہے تو سبزی اور گوشت کی طرح آپ اس کو پکا لیں کوار گندر کو سبزی اور گوشت جیسے پکتا ہے اسی صاف سے پکا کے کھا بھی سکتے ہیں اس کو اور کھانے کے جو فوید ہیں سبزی اور کیمہ کے اندر اس کے وہ ناظرین کافی وزیادہ فوید ہیں اس کو کوارگندر کو آپ نے کیمہ کیمہ کر لینا ہے بریق بریج جس طرح کیمہ ہوتا ہے ہاتھ والا کیمہ ناظرین کیمہ کر کے کوارگندر کا اور گوشت والا کیمہ بھی برابر وزن اس میں ڈال دینا ہے گھی کے اندر جیسے ہریسہ بغیرہ پکایا جاتا ہے یا خوشک کیمہ پکایا جاتا ہے یا جو خوشک سبزیاں کر کے بنایا جاتا ہے یا بندی بنایا جاتا ہے ناظرین شورے والی نہ ہو ایسے تو ناظرین یہ خون کو صاف کرتی ہے سکیننگ کے جو بھی پرابلم ہوتے ہیں چہرہ بننے کا جو ہے صافترا ہو جاتا ہے جسم کے اندر جو خارش ہوتی ہے پھوڑے اور پھنسیاں ہوتی ہیں اور ناسور زخم ہوتے ہیں ناظرین اور جو خاص طور پر شوکر ہوتی ہے شوکر کے پیشنٹ کے لیے ناظرین یہ بہت ہی زبردست دباہ کے طور پر بھی کام کرتا ہے اور بہترین علاج ہے ناظرین یہ تو کوارگندل کے ناظرین بے شمار کافی لاتداد فائد ہیں یورپ کنٹری کے اندر ناظرین اس کی زیادہ کاشت کی جاتی ہے زیادہ زیادہ جو گورے لوگ ہیں وہ اس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ناظرین اس کی فارمنگ ہوتی ہے ناظرین بہت بڑے پیمانے پر اس کی کاشت ہوتی ہے اور مشینوں کے ذریعے اس کی کٹائی بھی ہوتی ہے ناظرین تو اس سے عورتوں کا جو میک اپ ہوتا ہے ناظرین جو کریمیں ہوتی ہیں جو اپٹن ہوتے ہیں جو لپسٹیک ہوتی ہے جو ناظرین ہوتو پر لگائی جاتی ہے اس کے اندر ناظرین یہ مین جزوازم ہوتا ہے اس کا تو اس میں بھی ڈالا جاتا ہے اس کو اور بھی اس کے لا تداد فائد ہے ناظرین کوارگندر کے ایلو ویرا کے آپ اس کا رس یا پانی نہ چوڑ کے چہرے پہ لگا سکتے ہیں ناظرین حلدی کے اندر اس کا پانی ڈال کے مکس کر کے چہرے پہ لیپ کر دیں ناظرین جس جگہ داگ ہیں یا دبے ہیں یا چہرے یا سکیننگ کے پرابلم آ رہے ہیں ناظرین تو اس صورت میں بھی ناظرین اس کے بہت زیادہ فائد ہیں چہرے کو روشن کرتی ہے ناظرین ساف کرتی ہے خون کو ساف کرتی ہے ناظرین سر تر مزاج ہوتا ہے اس کا سردی اور تری لاتی ہے یہ اور کافیات تک تھنڈی ہے ناظرین یہ تو بلیج کریم کے اندر بھی اس کو جگہ دی گئی ہے ناظرین بلیج کریم میں بھی یہ شامل کی جاتی ہے اس کا مکسر جو ہوتا ہے تو بہرحال اس کو سکیننگ کے لیے خاص طور پر اس کی فارمین کی جاتی ہے یورپ کنٹری کے اندر ہے جو چہرے کے سکیننگ کے پرابلم ہوتے ہیں ناظرین بیوٹی کے لیے خاص طور پر ہے اور کڑوی بھی ہے ناظرین ویسے بھی حضرت الکرم اللہ واجہ فرماتے ہیں کہ تمام میٹھی چیزوں میں زہر ہے سوائے شہد کے اور تمام کڑوی چیزوں میں شفا ہے تو کڑوی چیز کوئی بھی ہوگی ناظرین اس کے اندر شفا ہوگی اور جانداروں کے حوالے سے بات کریں تو جو ہارس ہوتا ہے گھوڑا گھوڑے کی ناظرین یہ پسندی دا اور فیورک ڈیش ہے ناظرین گھوڑا اسے بہت شوک سے کھاتا ہے کوار گندر کو گھوڑے کی یہ مرغوب اور پسندی دا گزہ ہے ناظرین گھوڑا جہاں بھی دیکھے گا کوار گندر کو تو ناظرین وہ اس کو ضرور مو مارے گا کوار گندر کو تو کان درد کے لیے میں آپ کو بتا چکا ہوں کان کے حساب سے کان کے اندر جتنا شدید درد ہے تو ڈالنے سے سکون ہوتا ہے ناظرین ہمارا یہ تدربہ شودہ علاج ہے اس میں کسی قسم کی کم و پیشنی ہے انشاءاللہ آپ ڈالیں گے اور شفا ہو جائے گی آپ کو اگر اللہ نے چاہا تو تو ناظرین ایلویرہ کے جو اقسام ہیں بیرون ممالک میں اندرون ممالک میں پاکستان میں اور اس سے بہر تو کوار گندر کا جو مصنف ہے کوار گندر کا وہ مصنف لکھتا ہے اس کی چار سے پانچ سو اقسام ہیں زمین پر یہ جو اس ٹیم میں آپ کو اقسام دکھا رہا ہوں اس کی یہ انگریزی اقسام ہے ناظرین انگریزی ایلویرہ کے نام سے اسے جانا جاتا ہے انگریزی کوار گندر اور ایک ہوتی ہے دوسری موٹے پھڑے والی ہے جس کا موٹا پھڑا ہوتا ہے ناظرین موٹا اس کے وہ جھاڑی ہوتی ہے اس میں گودہ بھی ہوتا ہے اس میں گودہ بہت کم ہے تو یہ جو ایلویرہ کی جتنی اقسام ہے ناظرین چار پانچ سو سے اوپر اوپر اس کی اقسام ہے اور زمین پر اللہ پاک کی نعمت دیکھو اور اللہ پاک کی کرشمیں دیکھو اور کتنا ہی خوبصورت رکھتا ہے اور ہماری جو اردو زبان ہے اس میں اس کو کمار کا لکب ملا ہے ناظرین دولن کا دولن کی طرح یہ خوبصورت ہے تو سبز بھی ہے یہ ہم نے اپنے گھر کے اندر لگائی ہوئی ہے ناظرین اپنے ہی گھر میں اس ٹائم میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو میں نے سوچا کہ کمار گندر بہر ہم جاتے ہیں جنگل میں یا دیہات میں گاؤں دیہات میں یا وہ فارم ایسی ہے یا اس پہ یا کوئی بھی دیسی پروڈکٹ ہے تو اپنے گھر کے اندر کمار گندر ٹھہری ہے تو اس پہ ہم ویڈیو کیوں نہ بنا لیں تو بہرحل یہ خوبصورت بھی لگتی ہے ناظرین گھر میں آپ لگائیں اس کی کاش کریں گھر کے اندر جو ہے تو رات کے اندر جو ہے کان میں درد پڑ جاتا ہے یا دانت میں درد پڑ جاتا ہے ناظرین غیر مولی طور پہ دانت کا درد بھی کنٹرول کرتی ہے ناظرین یہ تو دانت میں تو بہت کام افاقہ ہوتا ہے بہرحل کان پہ جو ہے نا میرا بہت زیادہ تجربہ ہے اس پہ کوار گندر پہ ہاں آپ کوار گندر کا پانی ڈالتے ہیں کان میں آپ کو فرق نہیں پڑتا بلا واسطہ آپ یہ جو نیاز بھو ریحان ہوتا ہے ببری جی سے کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں آپ ببری کا پانی جو ہے پتے اس کی کٹھے کر کے ان کو نچوڑ لیں ساب برطن میں کوڑ لیں جب کوڑ جائیں نمک میرچ والا حامن دستہ نہ ہو ناظرین ببری کے پتے ان کو کوٹنے کے بعد آپ ایک پتلے مل بل کی یا جھار جھٹ کے بری کپڑے میں آپ ڈال کے اس کو نچوڑ لیں نچوڑنے کے بعد ببری کے پتوں کو جو پانی ہوگا ناظرین وہ بہت زبرداست ہے اس کوار گندل سے بھی زیادہ ناظرین اکسیر کا درجہ رکھتا ہے کان درد گے لیے اتھینٹک علاج بتا رہا ہوں میں آپ کو تجربہ شود ہے جسی تجربہ ہے ناظرین میں اسی پر یہ اتھینٹک ویڈیو بناتا ہوں سنی سنائی یا پڑھی پڑھائی یا لکھ لکھائی میں میں عمل نہیں کرتا ناظرین تو بہرحال ناظرین یہ تھے ایلو ویرا کوار گندل کے فوید تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی بھی نیکس ویڈیو میں اور جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا حکیم محمد شہباز وہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں تاں کہ نئے سے نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچائے جا سکے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیا سے شیئر کریں تاں کہ دوسرے بھائی اور بہنوں کا بھی فیدہ ہو ناظرین تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ